اب مجھے یقین ہے کہ جس پارٹی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ اپنے امتحان میں بورا اترے گی سنو ہے ایک اور آرڈیننس پہ آ رہا ہے جس کے تحت سمجھیاں بحال ہوں گی بہت سارے لوگ اپنا ہومبک پورا کر رہی ہیں اہم خبر سے آپ کو آدھا کریں سابق خاتونی اول کنسوم نواز کے خلاف اہدر آباد میں دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمے کا انکشاف ہوا ہے اہدر آباد کے کنٹ تھانے میں ہی ایف آئی آر دو ہزار میں درج ہوئی تھی جس میں صدر مملکت ممنون حسین اور تہمینہ دولتانہ کا نام بھی ملزمان میں شامل ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے بیورت چیف ہیدر آباد ناصر شیخ سے ناصر شیخ بتائے گا دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمے کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات کیا ہیں جی حیدر آباد کے کنٹ تھانے میں جو ہے وہ سترہ سال قبل اس وقت کے ایسی چوہامیت ہے ان کی مدیت میں بیگم کلسوم نواز موجودہ صدر ممنون حسین اسماعیل لاو شاہ محمد شاہ تہمینہ دولتانہ سمیس سترہ افراد کے خلاف پوچ کے خلاف بات کرنے اور ملک کے خلاف بات کرنے کے تحت مقدمات درج کیا گیا تھا اور اس وقت وہ ایف آئی آر سیل کر دی گئی تھی ابو زیف آئی آر کے بارے میں انکشاف ہوا ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ اس وقت درج کیا گیا تھا جب نواز شریف جو ہے وہ گرفتار تھے اور بیگم کلسوم نواز ان کی ریاہی کے لئے تحریف چلا رہی تھی تو تو یہاں رہی صلی اللہ بخش مغسی کی ریاہشتہ پر ایک ظلسہ منعقد کیا گیا تھا جس میں خطاب کرتے ہوئے ان پر الزام تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پوج اور ملک کے خلاف بات کیے اور اسی دفعات کے تحت مقدمات درج کیا گیا تھا جی جی بہت شکریہ ناصر شیخ آپ میں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے